اچھا حکومت کو ایک سال ہو گیا تو آپ اگلے چار سال میں حکومت کو کہاں دیکھ رہے ہیں بس ویازے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی تو دن پہ دن زیادہ ہوتے ہیں عوام بہت تک ہو گیا مگر پھر بھی عوام اس تک کے باوجود بھی انشاءاللہ ان چار سال میں ملک روشن ہو جائے گے توڑا توڑا آئندہ حکومت نے جتنا چوری کیا ہے جتنا جتنا جتنی بھی چوری کیا تو سارے خود بہت بڑی بر انٹرسٹ ہویا بار دوبائی میں سعودی آرم میں قطر میں بنایا ہے اس کا خل تو کم از کم نقصان ہے جو ہو گیا ہے تو عمران خان انشاءاللہ خستا خستا ملک بخال کرے گے اتنا جلدی سے تو نہیں ہوگا اگر ایک گر میں لڑائی بھی ہو جائے گی دوبائی تقسیم ہو جائے گے تو وہ بھی تین چار سال میں ایک جگہ صحیح جگہ پیتے نہیں آتا انشاءاللہ حکومت ہے، ٹیم لگتا ہے، دو سال لگتا ہے، تین سال لگتا ہے، پنس سال لگتا ہے ہم خود ریڑی والے یہ تکلیب ہم بھی برداشت کرتے ہیں ہم سے زیادہ تکلیب کون بھی نہیں برداشت کردے گے کیونکہ ہم سارا دن سورج پہ کڑے چار سو روپے، فان سو روپے، ہزار روپے، اٹھ سو روپے کماتے ہیں خدا کے قسم اس پہ دوائی بھی نہیں ہوگا، اس پہ اٹھ بھی نہیں ہوگا ہم سے زیادہ مظلوم، مظلوم، ہم سے زیادہ غریب کوئی بھی نہیں ہے حت تک کہ یہ تکلیب ہم برداشت کردے ہیں، یہ عوام بھی برداشت کرے گے کٹ بھی اب عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں؟ کیوں؟ بس عمران خان میں ہمیں سچائی ثابت آتا ہے کہ کم از کم اور کوئی چیز تو نہیں ہے وہ خود بولتے اگر ہم پہ ایک روپے کبھی چوری ثابت کیا گے تو آپ کچھ بھی بولے گے ہم مانیں گے انشاءاللہ حکومت صحیح حکومت چلتے ہیں اور جتنے بھی قرض حکومت نے لیا ہے نوہ شریف کی حکومت میں لیا تھا زرداری کی حکومت میں لیا تھا شوکت پرویز مشرب کی حکومت میں لیا تھا وہ تو حسطہ حسطہ پھر ٹھیک ہو جائے گے میں تو آپ کو پہلے بھی گل کہنا ہے کہ حکومت ایک گھر میں دو تین بھائی بھی اکٹا ہو جائے گے تو ایک گھر صحیح پانچ سال میں اس جگہ نہیں آتا کیونکہ ایک حکومت کیوں اس طرح ایک سال میں جگہ بھی آئے گی یہ تو کوبی میں گرائی حکومت یہ جب تک ٹھیک ہو جائے گا اس میں دو سال لگے گا تین سال لگے گا فن سال لگے گا یہ تکلیف ہم سارے برداشت کر لے گے اچھے تو کہ نوہ شریف کی کوئی مسئل نہیں تھی نہیں جی کیوں بس نہیں تھے کہ صحیح تو نظر میں صحیح آتے تھے مگر جو پیچھے سے بنیاد تھا وہ ہمارا کمزور ہو گیا تھا تو کیا یہ بنیاد عمران ہنڈی کر دے گا انشاءاللہ امید رکھوں گا دنیا امید سارے دنیا جگہ ہی امید پہ امید رکھوں گا انشاءاللہ کم ٹھیک ہو جائے گا ایسی ٹیکس دے رہے ہیں فروڈ مہنگ ہے آٹا مہنگ ہے پٹرول مہنگ ہے لیکن پیسہ باہر تے نہیں جا رہے ہیں کام از کام عوام نو اینک شعور ہو گیا کہ جرا ساڑا چوری تا پیسہ لے جانے چوری کر کے جانے ہیں سارے ٹیکسیز ہوں دے سان سان ورنہ نے ہی بتا کہ پیسے جان دے گی تھے موٹر بے بنن رہی ہے کوشب بنن رہی ہے اونا دے نا آتے لگا کہ پیسے خود اپنے بینک فول کری جان دے سان سارے دیگری بنو اور لٹی جان دے سان تے عوام نو چاہی جی سہولت تو انشاءاللہ نیکس چار سال جر اگلے چار سال ہوں گے ضرور ملے گی اندار اچھا تو آپ کے کہتے ہیں جو اگلے چار سال ہوں گی یہ آپ کے لئے بہتر ہوں گے ابھی تو مشکلات ہیں آپ کو مشکلات ضرور ہیں لیکن دیکھیں اگر آپ کسی بھی منزل کو حاصل کرنے کے لئے کسی بھی راستے پر چلتے ہیں تو راستے میں پتھر بھی ہیں کانٹے بھی ہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بس یہی ہے کہ سمجھ لے ابھی ہم ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور آنے والا ٹائم ہمارے لئے بہتر ہوگا کم از کم ہمارے لئے نہیں بہتر ہوگا لیکن ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں جو بچے ہیں ان کے لئے تو بہتر ہوگا اچھا تو جو صاحب کا حکمنات ہے نواز شریف آسف علی زرداری ان کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں کیا یہ جو مشکلات ہیں ان کی وجہ سے ہیں سر ان کے بارے میں کیا کہنا ان کے بارے میں پوری عوام کو پتا چل رہا ہے کون کیسے کہاں کس جگہ پکڑا جا رہا ہے سب سامنے ہیں کسی سے کوئی ڈکا چھپاوا نہیں ہے کس نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا کیا کھایا ہے کہاں لے کے گئے اب تو سب کے سامنے ہیں عوام کو شعور ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کہلیں کہ چھوٹے دل کے مالک ہیں جو کہ تنگ ہیں مہنگائی سے لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے مہنگائی ضرور ہے لیکن راستے ہمار ہو رہے ہیں کچھ نہ کچھ بہتر ہو رہے ہیں اچھا تو یہ جو مشکلات ہیں آپ کیا کہتے ہیں ہم لوگوں سے لیے جا رہے ہیں ٹیکسز لیے جا رہے ہیں وہ اپنی جی میں تو نہیں ڈال رہا کم از کم آگے دھے تو رہا ہے نا کسی کو کسی نہ کسی جگہ پہ انویسٹ تو کر رہا ہے نا کیا عمرانہ ملک کو مزید بہتر کریں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے کیوں نہیں کریں گے اچھا تو اگر یہ چار سال حکومت چال گئی تو کیا دیکھتے ہیں نو لیگ پیپل پارٹی ان کا وجود رہے گا یا نہیں رہے گا پیپل پارٹی کے جو جیالے ہیں وہ آج ان کے جیالے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ پیپل پارٹی کو چھوڑ دیں گے لیکن یوت ملک کو یوت نے لے کے چلنے تو یوت انشاءاللہ ضرور عمران خان کے ساتھ ہے جس طرح ساتھ دیا ہے آگے بھی اس کے ساتھ ہے کیونکہ یوت کو صاف نظر آ رہا ہے کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا یونیورسٹریز بن رہی ہیں ویکینسیز آ رہی ہیں جو جو سہولیہ تھا وہ فراہم کر رہے ہیں حکومت عمران نام کیزیس ہے کہ اس کے اوپر کبھی بھی قدغن کوئی نہیں لگا سکتا ہے کہ عمران کرفٹ ہے نہ نو لیگ والے یہ کہہ سکتے ہیں نہ وہ پیپل پارٹی والے نہ کوئی بھی جو ملک کے جو بھی پارٹی ہے یہ سارا ٹولہ جو ایک ہے اور عمران پارٹی یا پی ٹی آئی ایک طرف ہے تو مقصد یہ ہے کہ صرف عمران سے ہمیں خود پی ٹی آئی کے سپورٹر تھا لیکن یہ عام لوگوں کے لئے جو نا ان کو چاہیے تھے کہ توڑا بوت جو نا ریلیب دے دیتے تو اس کے علاوہ جو نا باقی جو نا چور کرفٹ سب کو پکڑ کے اندر ڈال دو ان سے پیسے نکال دو ملکی معیشت کے لئے بھی کوئی اور طریقہ اپنا دو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نا عام آدمی کے لئے جیسے رات کو پیٹرون پیٹرون مہنگا مہنگا ہو کر جو نا یہ اتنی بوری عالت ہوگی کہ لوگ جو نا اسے پریشان ہیں یہ جو ٹیکس ہے تو آپ کو یہ یقین ہے کہ ٹیکس آپ پر لگے گا یا سابقہ حکومتوں کی طرح باہر جائے گا منی لانڈنگ ہوگی یہ ٹیکس کا نظام تو جس طرح یہ کہہ رہے نا یہ تو ظاہر ہے کہ جو نا اعتماد بہا لگا یہ آگے تو کسی کو اعتماد نہیں تھا نا ٹیکس کے نظام پر جو نا تو جو بھی جائے گا جو نا ابھی سب کو یقین ہے کہ یہ ہو نا ابھی حکمران جو حکمران جو کر رہے ہیں یہ بہتر کر رہے ہیں جو نا اس پر ہمیں یقین ہے کہ وہ جو نا ہمارے لئے عوام کے لئے یہ ملک کا فائدہ ہوگا ہے اس میں جو نا یہ چھوڑ بزاری وہ بات ختم ہو گئی ہے جو زیستہ حکمران تھے جو نواز شریف آساوری زرداری کیا وہ ملک کے لئے بہتر نہیں تھے وہ کیا بہتر تھے انہوں نے تو آپ کو پتہ ہے بچے بچے جانتے ہیں انہوں نے جو اس ملک کی حالت کیے وہ جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے جو نا تقریبا تقریبا ساٹھ پرسنٹ جیب میڈال یا چالیس پیسر انہوں نے انہوں نے ادھر ادھر ریٹ مٹی پر لگا دی ہے جو نا تو ہمیں یقین ہیں کہ کم از کم یہ پی ٹی آئی ہے وقت برا ہے آج کل جو نا سب لوگ کیخ رہے لیکن اچھا وقت آئے گا ہے کیونکہ امران ایک واحد بند ہے کہ وہ ہر پندرہ بیس دن بعد عوام میں آکر یہ بتا دیتا ہے کہ برہ دن قوم کے اوپر آ رہی ہے اچھے برہ دن واقت آ رہا ہے اس سے ہمیں نجات انشاءاللہ ملے گی تو ہمیں یقین ہیں ان کے باتوں پر ہمیں یقین ہیں کہ جو نا وہ جو کہہ رہے وہ اس سے پہلے جو نا انہوں نے ہمیں تو شکل بھی نہیں دکھایا ہے نہ عوام کو اعتماد بھی لیں نہ من لیں کہ انہوں نے سچی قریب بات کیے یہ پر کہہ دونوں میں جو نا ہم تو اس پر ابھی بھی کسی قسم کا جو نا امران پر کوئی بھی یہ شک شبہ نہیں کر سکتے کہ امران اس ملک کے بلکہ وہ بار بار کچھ دنوں کے بعد آ کے یہ کہہ دیتا ہے کہ جو نا میں اپنے عوام کو مائلس نہیں ہوں گا کیا یہ صرف کہنے سے کام چلے گا یا بہتری بھی ہوگا نہیں بہتری انشاءاللہ آئے گی جب ہمارا جو نا سپارتی ذرائع پر محاص پر جو نا اور باقی ورل لیول پر جو نا ہمارا اچھا میسیج گیا یہ نہیں کہ جو نا پہلے جیسا جو نا نواز شریف کی دونوں نا وزیری ہار جاتا ہے نا سپارتی جو نا ہم نے کبھی دیکھا آپ نے انڈیا سے کبھی گل بہار ڈیم پر ہمارا جو نا کیس ہار گیا کبھی کون سے کیس ہم ہار جاتے تھے جب سے ایک البوشن کیس بھی ہم جید گئے تو اس پر جو نا امریکہ نے بھی جو نا کبھی زندگی میں میں پچاس ساٹھ پچاس پچ پچ پنسال کا ہو گیا ہوں میں نے نہیں سنا کہ سالیسی کے کردار یہ بہت بڑی کمیابی ہے اس حکومت کے اور اس حرج پلیسی کی ہمیں تو امید بہت لگی ہوئے ہیں اگر اس نے نہیں کیا امران سے نہیں ہوا تو کسی سے نہیں ہوگا یہ کلیر ہے یہ یقین ہے یہ بات امران کر لے گا انشاءاللہ ہمیں پورے یقین ہے یہ کرے گا اسلام علیکم جیوہ علیکم اسلام اچھا یہ بتا ہے حکومت کو ایک سال ہو گیا تو اگلے چار سال حکومت بہتری آئے گی کہاں ہوگی حکومت کیا کرے گی انشاءاللہ جی بہتری آئے گی فیلال تو میں گئی ہے انشاءاللہ جو ٹیکس ہے سلوک دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو انس میں بہتری آئے گی ہم سب جب ٹیکس دیں گے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی کیوں نہیں آئے گی اچھا تو آپ کو بھی مشکلات نہیں ہے نہیں ابھی تو تھوڑی مشکلات ہے ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ٹنشن نہیں ہے اس کی علو جائے گئی ہے مشکلات کو کوئی مسئلہ نہیں ہے مکر بہتری آئیں جیئے صاحب کا حکمانات ہے وہ نہیں تھے اس کی نسبت ٹھیک نہیں نہیں کارز تھا ٹھیک ہے مارے ملک پر اور اس کے بعد ہے اب انشاءاللہ بہتری ہوگی خان صاحب لگے ہوئے ہیں امید دونک پر کچھ بہتری ہوگی آپ کو امید ہے کہ خان صاحب ملک احلات ٹھیک کر دیں گے بلکل کریں گے بلکل کریں گے انشاءاللہ بہتری ہوگی انشاءاللہ بہتری ہوگی شکریہ سار شکریہ سار